ایم اے نے ہماری محترمہ صفہ بھٹو صاحبہ اگر یہ کہیں کہ ان کی زندگی کو خطرات کو سیریسلی لینا چاہیے وہ بھی ایک انٹرنیشنل ایم ریبیا کو عمران خان کے بارے بھی عمران خان صاحب کی بات کی انہوں نے بین کے دو ایشیز ہوتے ہیں ایک ایک بین کے ساتھ جو پاپلر سپورٹ ہوتی ہے وہ ختم نہیں ہوتی جی گراؤن پہ موجود رہتی انہوں نے دیکھ لیا ہے نا کہ انہوں نے جو سمبل لے لیا تھا کیا فرق پڑا اس کے ساتھ انیکشن میں کوئی فرق نہیں پڑا یہی سوچا تھا بین کرنے سے کیا ملے گا کچھ نہیں ملے گا یہ صرف دھمکی ہے اور کچھ نہیں اور یہ نہیں ہوگا اسی طریقے کے ساتھ گراؤنر رول نہیں لگے گا اس کی وجہ یہ ہے کہ مجھے سنایا کہ کابینہ کے اندر کافی ڈیبیٹ ہوئی ہے ہر ایک آلگ الگ میں آپ کو بتاؤں لگا تو سکتے ہیں بیوکوفی کر سکتے ہیں یہ نہیں میں کہتا کہ نہیں لگے گا کر سکتے ہیں اس کے جو نقصان ہے وہ بہت زیادہ ہے نقصان گنواتے ہیں آپ تو بریک نہ لے لیں لے لو پھر اس کے اوپر میں بتاتا ہوں یہ جتنی ہے اور بہت سے لوگوں کو جیسے پنجاب میں روک لیا جائے گا مگر بس اس سے زیادہ کوئی فائدہ نہیں ہے مگر اگر کال ہی نہیں آتی آگے تو پھر گورنر رول آنے کا فائدہ کیا اگر عمران خان اب پھر کوئی کال نہیں دیتا کہ جی اب پکی کال فائنل کال اور مذاکرات شروع ہو جاتے ہیں کسی قسم کے تو پھر گورنر رول لگانے کا کیا فائدہ اور نقصان میں بتا دوں نقصان یہ ہے کہ جس قسم کا اس وقت موڈ ہے نا کے پی میں عوام کا وہ پی ٹی آئی کے خلاف بھی ہے اور نون لیگ اور پیپل پارٹی کے خلاف ایسی ہے نا نوجوان تب کے سارے ناراض ہیں تو پھر اگر کوئی کال آتی ہے کہ کے پی کے اندر ہی گورنر کو ویل جام کر کے فرار کر دیا جائے کپی کے اندر تو ریزیسٹنس بہت ہو سکتی ہے نا باہر تو نہیں جا رہے ہیں سٹرائکس ساری بیروکرسی جو ہے it's basically very pro خان تو بیروکرسی کو آپ روک تو سکتے ہیں from joining the long march اور چوبیس سومبر کے بعد پانسہ پلٹ گیا مگر راستہ وہی ہے اس لئے میں نے جو بات کہی تھی about خان صاحب کے ساتھ بات ہوگی اور شاید خان صاحب دو تین ماہ تین چار ماہ میں باہر آ جائے اور پارلیمنٹ کے اندر گیم شفٹ ہو جائے from the streets لوگوں کو ابھی یہ بہت دور کی بات دکھائی دیتے ہیں لیکن one minute is left بڑا ہی انٹرسٹنگ ہے یہ بات کہ بشرا بی بی یا علیمہ خان صاحبہ امران خان صاحب کی جان کو خطرے کی بات کریں تو سمجھ آتی ہے لیکن خاتون ابل ایم اے نے ہے ہماری محترمہ عاصفہ بھٹو صاحبہ اگر یہ کہیں کہ ان کی زندگی کو خطرات کو سیریسلی لینا چاہیے وہ بھی ایک انٹرنیشنل عمران خان صاحب کی بات کی انہوں نے اچھا اب بات ہی ہے ایک منٹ ہے نا تو پھر جلدی بات کرنے ہوں یہ ہے کہ پیپلز پارٹی کہہ رہی ہے نہیں مگر پیپلز پارٹی میں بلاول نہیں کی زرداری صاحب نے نہیں کی فرنٹ رینک پیپلز پارٹی کے لوگوں نے نہیں بات کی عاصفہ سے بات کروائی ہے ہوئی اس لیے کہ تھوڑا سا ڈسٹنس بھی ہو جائے یہ پیپلز پارٹی اشارہ کر رہی ہے جیسے پہلے بلاول نے بھی اشارہ کی ہے کہ ہم خوش نہیں ہیں ان کے ساتھ ان کی پولیسیز کے ساتھ اور ہم میں یہ سمجھ رہا ہوں کہ بلاول صاحب اب عاصفہ یہ زرداری صاحب کی لائن لے رہے ہیں تو تیاری کر رہے ہیں کہ اگر کوئی صورتحال ایسی ہوتی ہے کہ اکومیڈیشن کرنی ہے عمران خان کے تو پیپلز پارٹی اس ریڈی تو میک اکومیڈیشن جی تو ناظرین آپ لوگوں کو آج کا انیلسیز کیسا لگا اپنی رائے کا حسار لازمی کیجئے گا نجم سیڈی صاحب سے سوالات پوچھے گئے جو ریسنڈی ایک انٹرویو دیا گیا آصفہ ابوٹو صاحبہ کی جانب سے پاکستان پیپلز پارٹی کی رہنمہ ہیں اور بین ازیر ابوٹو صاحبہ ان کی صاحبزادی ہیں انہوں نے کوئی ایک انٹرویو دیتے ہوئے پاکستان تحریک انصاف کے بانی عمران خان صاحب کے زندگی کو جو خطرات لاحق ہیں اس کے اوپر گفتگو کی ہے اسی کے اوپر پھر ڈیٹیل میں نجم سیڈی صاحب نے ساری باتیں کی ہیں اور گولنر راج کی جو باتیں ہو رہی ہیں اس کے حوالے سے بھی انہوں نے گفتگو کی اور جو بین کے حوالے سے پاکستان پیپ تحریک انصاف کو بین کرنے کی کچھ باتیں بھی افواہیں بھی مارکٹ میں گردش کرتی ہوئی دکھائی دیتی ہیں اس کے اوپر بھی کہا اگر انہوں نے کہا ایسا حکومت اگر کرتی ہے تو بے وکفی کرے گی لیکن ایسا ہوتا ہوا دور دور تک دکھائی نہیں دیتا باتیں ضرور ہو رہی ہیں لیکن ایسا ہوتا ہوا ان کو دکھائی نہیں دیتا یہ ان کا کہنا تھا تو ناظرین اب تک لیت نے اپنا خیال رکھی کہ ہمارے جسے چاند کا بھی لابی